اب آئیے ابھی تک ایک ایک وقتہ میں آپ کے حوالے کر رہا تھا اور اب یہ پورا پروگرام جس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آج کے ادھیکش ہیں سمجھ زیادہ نہیں لوں گا غالب کی چار پنگتیاں صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گوا کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے آزاد رو ہوں اور میرا مسلک ہے سلح کل ہرگز مجھے کسی سے اداوت نہیں مجھے ہرگز کبھی کسی سے اداوت نہیں مجھے ہرگز کبھی کسی سے اداوت نہیں مجھے آپ مارے ادھیکش مہدے عزت ماب آرسی ترپاٹھی یعنی رمیش چند ترپاٹھی صاحب ریٹائر آئیس اور اتنے سارے قاد اور پاد اور غدے کہ وہ سب ان کی شخصیت کے لیے سب بہت چھوٹے ہیں سارے الفاظ بہونے ہیں آپ کا مرتبہ ان سب سے بہت بلند ہے زور در تعلیم منشست سوی بہانوبھاؤ اوپستید دیویو اور سہجنو اب ادھیکش کی باری آئی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر آمار ریزوی کی میسیج سننے کے بعد کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور شاید آپ کے دھیرج کے بھی کافی امتحان ہو چکا ہے ویسے تو ادھیکش کا حق بنتا ہے کہ جتنے دیر چاہے بولیں لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ غالب ایک ایسی سخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ہر ورگ کو پرہاویت کیا ہے اور ویلائیت جعفری صاحب نے جس ڈھنگ سے اسے پیش کیا ہے وہ ایک نیا طریقہ ہے ویلائیت جعفری اور کرشنا جعفری کو ہم سن چھیتر سے جانتے ہیں چاہوالیس سال کا سفر ہے ملتے رہے ہیں دوری سمیہ کی ہو یا بھوگول کی ہو کوئی انتر نہیں پڑتا رہا ہے اور آج ہم پھر ساتھ ہیں جو بات انہوں نے میرے بات میں کہی تھی مجھے واقعی یاد نہیں ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وہ تعریف کر رہے تھے لیکن ہاں کلا دلی کا پروگرام بہت اچھا ہوا تھا اور جب شاہ ایران آئے تھے تو اس پروگرام کو دلی کے قلعے میں بھی پیش کیا گیا تھا اور بھی پروگرام تھے جو ہوتے رہے ہیں کافی تفصیل دی گئی ہے کہاں کہاں اس طریقے پروگرام ہوئے ہیں لیکن چھروات پروگرام کرنے میں ولایت جعفری صاحب کی رہی ہوئی ہے غالب کے بارے میں تو میں نے یہ سنا تھا کہ شاید غالب نے فارسی میں بہت اچھا لکھا ہے ہم نے اردو ہی نہیں پڑی تو ہم فارسی کی کیا بات کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو، غالب اور تاج محل یہ تین ہندوستان کی بڑی بھاری دین ہیں اور شاید کسی نے یہ کہا ہے کہ غالب نے واقعی جیون کے سارے حصوں کو سماہت کیا ہوا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب ہم انگریزی پڑھتے تھے اللہاباد یونیورسٹی میں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ صدار صاحب نے کہا تھا کہ جو وہاں افسر بنایا جاتے ہیں ان کے ویکٹم سلکنوں میں تیار کیا جاتے ہیں بات ایسی نہیں تھی وہاں پہ لوگ پڑھا بھی کرتے تھے رگپودی صاحب فراک تھے جو ہم کو انگریزی پڑھاتے تھے اور لکھتے اردو میں تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ غالب سے نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہا تھا کیونکہ میرے تو استاد بھی رہے ہوئے ہیں میں اپنے نہیں کہوں گا لیکن لوگوں نے کہا ہے یہ فنکشن ویلائے جعفری صاحب کی نئی پستک جس کا ویموچن ہوا ہے جو آپ سب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے اپنے نئے قسم کی پستک ہے نئی ویدھا کی پستک ہے رنگمنچ کی پستک ہے کلاکار کی پستک ہے اور اسے پڑھئے دیکھئے ان کی پتنیں کرشنا جعفری بھی کلاکار ہیں ان دونوں لوگوں کو ہم اسی سمجھ سے جانتے ہیں سارے پریوار نے ملکہ یہ فنکشن کیا ہے اور سارا لکھنو کا وہ ورگ جو رنگمنچ سے اور کلا سے جوڑا رہا ہے جو ویدیا سے جوڑا رہا ہے ہم راج بیساریا جی کو دیکھ رہا ہے مہدی صاحب کو دیکھ رہا ہے ڈاکٹر عوستی کو دیکھ رہا ہے تمام لوگ ہیں کملا جی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے موقع پہ شاید میں آپ سب کی بھاوناؤں کو جاہر کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ میری یہ مرضی ہے کہ اوپر والا ان دونوں کو بڑی لمبی عمر دے بڑی سکری زندگی دے خوب کام کرنے کی طاقت دے اور اپنے تمام شاگرد پیدا کرنے کی طاقت پیدا کرے جیسے کہ کمال عرورا جی ہیں جو چندگڑ سے آیا ہیں جو انارکلی کا ذکر کر رہے تھے یہ سب چیزیں میں نے صرف اس لئے کہیں ہیں کہ جس سے آپ کو بھروسہ ہو جائے کہ ادھیکش سن رہے تھے میں ان شبدوں کے ساتھ نایر جی کو دھنیواد دیتا ہوں انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور سب سے آپ نہیں بلاتے تو ہم آتے کیسے خیر میں پھر سے ویلائے جعفری صاحب کو کشنا جعفری صاحب کو بڑھائی دیتا ہوں چاہتا ہوں ان کی بڑی لمبی عمر ہو سکری بنے رہے بڑھائی دانیواد